موسیقی وقت نہیں ہے اب میں ہمارے فازل محترم محقر صوبائی جمعیت کے ناظمِ عالی شیخ سید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں وقت بہت کم ہے پھر بھی معذرت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور عبادات ہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں گرامی قدر حضرت مولانا سعید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ وطولہ ناظمِ عالی صوبائی جمعیت اہلِ حدیث ممبئی اللہ وبرکارتو الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد قال اللہ تبارک وطالہ فی القرآن المجید وما خلقت الجنہ بالانساء اللہ لعبدوه وقال تعالی فی موضع آخر لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَنَانِ عَبُدُ اللَّهَ وَسْتَنِبُ التَّاغُوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ انْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ معزز علماء کرام حاضرینِ گرامی خواتینِ ملتِ اسلامی الحمدللہ آج آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے عملی ترتیب بل اقتصار آپ نے مشاہدہ کیا اور سنا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی سب کو سنت کی مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے حمد و سنہ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے باعت میرے بھائی اور حضروں اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَائِ اللَّا لِيَا بُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا پھر اللہ کہتا وَلَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَنَا نِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ جتنے بھی رسول اس دنیا میں اللہ نے بھیجے اپنے منتخب شدہ پیغمبروں کو اللہ کے ان منتخب شدہ بندوں نے ان پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جبلیل امین نے پوچھا تو امال احسان احسان کیا ہے تو آپ نے کہا انتابود اللہ کاننا کتر رہا ہے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِن نَمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ اگر آپ کا یہ تصور نہ ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس حیثیت میں اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے میرے بھائیو اور بذرگو تاغوت کس کو کہتے ہیں مختصر بات کوئی چیز اپنی حد عبودیت کو پار کر دے اپنی حد کو پار کر لے جائے اس کو تاغوت کہتے ہیں چاہے جس بھی معاملے میں ہو ذاتی درست نہیں شریعت میں اللہ تعالی نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے اِذَحَبِ اللَّا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فِرَوْن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گئے حد عبودیت کو توڑ دیا اَنَا رَبَّكُمُ الْعَالَىٰ کہنے لگا اس لیے عبادت کا مفہوم کیا ہے لغت میں عبادت کے معنی نرمی اور پستی کے کہا گیا ہے تَزَمُّلُوا اِنْكِسَار یعنی آدمی اللہ کے سامنے انتہائی آزیزی کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ انتہائی پستی کے ساتھ انتہائی تَزَمُّلُوا انتہائی منکسر بھن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے امام امن تیمیار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں عبادت کے مفہوم میں دو چیز ایک چیز یہ ہے کہ آدمی متوازے ہو نرم اور پست ہو انتہائی تَزَمُّلُوا انتہائی تَزَمُّلُوا دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں غایت درجہ کی محبت ہو غایت درجہ کی محبت ہو انتہائی محبت ہو تب کہیں جا کر کے عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے اور عبادت عمالِ ظاہری باطنی قولی عملی فعلی ہر اعتبار سے وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ صحیحہ سے ثابت ہے میرے بھائی اور مزرگو جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے جتنے رسول جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے تمام انبیاء اکرام کا یہی مشن تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اللہ نے حضرتِ نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنِ الْاقَوْحِ اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينَ اَنِي عَبُدُ اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نَلِيقِ حضرت نوح کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حُود کو بھیجا اللہ نے حضرتِ سوحیب کو بھیجا اللہ نے حضرتِ سوحیب کو بھیجا تمام انبیاء کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی اللہ کی عبادت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعَبُدُوهُ حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمُ میرا را اور تمہارا رب ایک اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعَبُدُوهُ اپنے پیدا کرنے والے اور میرے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ اور اللہ تعالی نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اعلان کروایا کیا کہا قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوِ الْا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّةِ اللہ تعالی نے اعلان کروایا نبی کریم محمد الرسول اللہ سے کہا آپ کہہ دیجئے یا أَحْلَ الْكِتَابِ اے کتاب والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسترک ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ ٹھے رہیں اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک دعا کہا یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللذی خلاقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ تو انبیائی مشن تھا انبیاء کی دعوت تھی بندوں کو معبود سے جوڑنے کا مسئلہ تھا عابد کو معبود سے جوڑنے کا مسئلہ لیکن یہ اللہ نے کہا یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللذی خلاقکو عمومی اندازہ تخاطب ہے اللہ کا ساری کائنات سے اللہ نے خطاب فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے اعلان دے دیا اور بتا دیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللذی اے لوگو اے کائنات میں رہنے اور بچنے والے انسانوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں پیدا کیا شاید کی تم متقی اور پرہدگار بن جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عمومی خطاب فرمایا ہے ساری کائنات انسانی کو دنی میں رہنے اور بسنے والے ہر انسان کو اور انبیاء کرام نے بھی اسی دعوتِ مشن کو اسی عبادت کی مشن کو معبود کو معبود سے جوڑنے کی کوشش کی میرے دوست اور بذرگو عبادت کہتے کس کو نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خیرات ہے عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ عبادت اسی دائرے میں محدود ہے عبادت کہتے ہیں نماز کو عبادت کہتے ہیں روزہ کو عبادت کہتے ہیں نماز کو عبادت کہتے ہیں زکاة کو عبادت کہتے ہیں حج کو عبادت کہتے ہیں خوف کو عبادت کہتے ہیں دعا کو عبادت کہتے ہیں استغاثہ کو عبادت کہتے ہیں امید کو عبادت کہتے ہیں خشو کو عبادت کہتے ہیں خضو کو عبادت کہتے ہیں رکو کو عبادت کہتے ہیں سجود کو عبادت کہتے ہیں قیام کو عبادت کہتے ہیں قعود کو یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمایا سجدہ اور رکو کو یا ایوہ الذین آمن ارکو واسجدو وعبدو ربکو وَفَعْلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو یا الَّذِينَ آمَنُ اُرْكَوْ وَسْجُدُو رکو کرو اور سجدہ کرو وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور وَفَعْلُ الْخَيْرَ بھلائی کے کام کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ رکو بھی کرنے کو کہا سجدہ بھی کرنے کو کہا اور بھلائی کا کام کرنے کو کہا ایسے لوگ کامیاب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظر اور زبیحہ کی دلیل دی ہے کہ دیکھو نظر کی دلیل دی وَلِيُفُوا نُزُورَهُمْ وَلِيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ نظر بھی عبادت ہے تواف بھی عبادت ہے تو اللہ نے کہا اپنی نظروں کو پوری کرو اور اللہ کے قدیم بھرکت تواف کرو اب اگر کوئی آدمی ناجائز نظر مان لے تو کیا اس کی نظر کو پورا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے ایک آدمی دو آدمیوں کے کندے پر اپنے بیٹوں کے جا رہا تھا پیارے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کیوں ان کے کندوں پر جا رہے ہیں کہہ رہا میں نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی آپ نے کہا تیری نظر لگو ہے اللہ اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے لہذا اس نظر کو توڑ دی کوئی آدمی نظر مان لیا میں اپنا گھر فلان بابا کو دے دوں گا اُرس میں دے دوں گا درگاہ میں دے دوں گا یا وہاں جا کے زبیحہ کروں گا تو وہ بھی حرام ہے ہاں وہ نظر جہاں کوئی یادگار نہ ہو کر سکتا اگر یادگار ہو تو نہیں کر سکتا ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے کہہ ذکر کی اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے کہلے گا اللہ کے رسول میں نے نظر مانے تھی مقام بمانہ میں اُوٹ زباہ کروں گا آپ نے کہا کوئی عید برات ہوتی تھی کوئی میلہ تیوار ہوتا تھا کوئی زبیحہ وہاں ہوتا تھا کہا نہیں تو آپ نے کہا جاؤ اپنی نظر پوری کر لو لیکن اگر کوئی وہاں کوئی چیز متعلق ہے درگاہ ہے کوئی پیر فقیر دفن ہے اگر وہاں کاٹتا ہے قربانی کرتا ہے تو وہ حرام ہے منظبہ ہے غیر اللہ فقط عشر کا فی لفظ فقط کفرہ جس نے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی نظر مانی تو اس نے شرک کیا اور قلن صلاتی و نسکی و مہیائی و مواتی للہ رب العالمین زبیحہ اور قربانی سب اللہ کے لئے ہے میری نماز میرا روضہ میری قربانی میرا مرمہ میرا جینہ سب اللہ کے لئے ہیں فصلے لرب کا ونہر نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اس لئے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے ولیوفو نزور امولیت توافو بل بیتی لطیق آپ نظر مانے خانِ کعبہ کا تواف کریں بہت سے لوگ جالیاں بنی ہوئی ہیں لگا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی ہائے کی نہیں ہے اس کے عردگز آدمی چکر لگاتا ہے ہمارے دوست تھے کہتے ہیں ان کا ایک رشتے دار تھا سعودیہ چلا بہت زمانے کے بعد آیا بچے جوان ہوں اب جوان ہوئے کہاں سعودیہ میں وہ لے کر گیا بچے کو گیا وہ دوست پر بھیلے گا وہ اہل عدیس تھا تو وہ گیا تو وہاں گلبرگا میں ایسا گھومنے لگا جالی کے عدی چکر مارنے لگا تو اس کا لڑکا جوان تھا سمجھدار تھا اس نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اپنے باپ کا یا باتی یا باتی حضا بیت اللہ لڑکے کا دماغ تو کچھ عجمی تھا نہیں عربی تھا کہتا ہے یا باتی حضا بیت اللہ ابباجان کہ اے بیت اللہ جو تم چکر لگا رہے ہو کہا نہیں ایک درگاہ کہا واللہ ہلا ہو جو کیوں اس درگاہ کے پاس آئے ہو یہاں چکر لگا رہے ہو اے بیت اللہ تھوڑی ہے جو چکر لگا تو یہاں تو ہر کس و ناکس کا چکر لگا جاتا ہے آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے کہا ہے ہمارے قدیم دھر کا تواف کرو ہمارے لئے نظروں کو پوری کرو لیکن آگ نظر لگائیں گے اسوکی کی نظر چڑھائیں گے جھیلانی کی نظر چڑھائیں گے فلاں کی فلاں کی اب آپ بتائیے یہ نظریں درست نہیں ہیں شران درست نہیں حرام کوئی نظر مانتا ہے بال رکھنے کی بچوں کے بال رکھاتے ہیں اس کے نام پر مڑاتا ہے کوئی نظر مانتا ہے کڑے کی کوئی نظر مانتا ہے چھلے کی کڑا اور بیڑی کیا کیا لڑکوں کو پینار کر نظر کی حرام ہیں اور یہ گھوننا اور تواف اور چکر لگانا یہ ساری چیزیں حرام اسی طرح قسم بھی عبادت ہے آپ قسم ایسے ویسے نہیں کھا سکتے آپ تو پتہ نہیں باپ کی قسم ماں کی قسم بہن کی قسم سر کی قسم اس کی قسم اس کی قسم من حلفہ لغیر اللہ بغیر اللہ فقط عشر کا وہ فی لفظ ان فقط کفرہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا اور دوسری روایت میں ہے اس نے کفر کیا میرے دوستوں اور بدلگو یہ قسم کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آدمی قسم کھا لے اور اسی طرح سے آدمی اگر استغاثہ کرے اگر آپ مدت چاہو تو اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے کوئی غوث اللہ کی ذاتے کریم کے سوا نہیں ہے کوئی فریاد رس نہیں ہے یہ بھی ہے کہ عبادت ہے کہ آپ کسی سے مدت چاہو تو کہا ہم تیری ہی عبادت تجھی سے مدت چاہتے ہیں اب ہمارے ہندوستان کی کہتے ہیں مچے جو ہے پورے دنیا کی بڑی انوسٹی بہت بڑی انوسٹی کونسی ہے دولن دو بل وہاں کہ ایک بہت بڑے مولا اللہ مستبیر حمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کی جب تفسیر چھاپا سعودی گورنمنٹ کہ تفسیر انہوں لکھی یہی لیکن حاشیہ لگا دیا کہ اگر بظاہر اللہ کے نیک بندوں سے امداد طلب کی جائے تو جائز جیسے مراقبہ کرتے ہیں خانقاہی لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے صاحب قبر کے فریض و برکات اس کی ارواز سے چاہتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اس پر اکام آسان ہو گیا مگر شراط دارل دیوبند میں آپ دیکھیں گے قاری صاحب کہتے ہیں مجھ پر وہ احتمام مشکل ہو گیا میں نے جا کر کے اپنے دادا فلاں کی قبر پر مراقبہ کیا تو انہوں نے کہا احتمام آسان ہے جاؤ تو محتمی من جاؤ جب سے میں احتمام چلا ہوں انہیں لکھ دیا بظاہر غیر اللہ سے بھی مدد چاہی چاہی تو درست ہے شبیر احمد صاحب عثمانی نے شیخ عبدالعزید بن باد رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو پڑھا تو کہا اس تو بہت بڑا شرک ہے یہ آدمی تو بسم اللہ ہی میں شرک کر دیا ہے سعودی گون میں فوراً اس مجمعہ کو جو مجمعہ چھپا تھا مجمعہ سے جو چھپا تھا قرآن اس کو بین کر دیا کہا ہے عقیدے توحید کے خلاف ہے منحج کے خلاف ہے اس لئے اس کو نہیں شاپا جائے گا ساری دنیا میں بڑا آواہ ویلہ مچا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے شاپنا مل جب یہ طرح کے شرک و بیدات عقیدے میں آ جائیں گے عبادات میں آ جائیں گے تو میرے بھائی اور بذرگو بتائیے کہ ہماری عبادات ہمارے عقائد ہمارے عمال اوپر اللہ کیاں کیسے چڑھیں گے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور وفی نے کہا تھا زمین تو سجدہ کردم بزمین ادابر آیا گا آئے گئے آئے گئے آئے گئے کہ وہ ایک سجدہ تھوڑ مارے نکل گئے اللہ اکبر اللہ اکبر زمین چو سجدہ کردم بزمین ادابر آیا کی مرہ خراب کر دی تو بس اجدہی رہی آئی اور اقبال نے کہا میں جو سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا میں جو سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا ارے تیرا دل تو حسنہ معاشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو میرے بھائی اور بھدرگو خوش ہو خضو کے ناسات نماز پڑھو اللہ کے حضور کھڑے ہو تو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ مختصر سے بات جو ہم نے بیان کہے نماز کے وقت قریب آیا اللہ سے دعا کرو اللہ خوش ہو خضو کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ تظلل کے ساتھ غیت درجہ محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ہم کو توفیق عطا فرمائے میں انتظامیہ کا بہت مذکور ہوں اور سبھی حضرات کا کہ آپ حضرات نے یہ مجلس برپا کی ہیں الحمدللہ ایک بیداری ایک بیداری اس سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی انتظامیہ کو یہاں کے جملہ مسائدین کو سبھی حضرات کو اللہ تعالی جزائے خیرتہ فرمائے و خطیبی مسجد کو بھی اللہ جزائے خیرتہ فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ